کالیج کی کڑکی ختم ہونے کیا دیکھ پر جب ہم پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی ہم ہی پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں ایسا کبھی کوئی سمجھ نہیں آتا جس میں ہمیں لگے گی ہمارا پیسہ ہمارے لیے تھوڑا کام کر رہا ہے یعنی کہ ہم تھوڑے فانیانچلی فری ہو گئے ہیں اس کے مکہ تین کارن ہیں پہلا ہم جتنا پیسہ کماتے ہیں ہم چاہتے ہیں لوگوں کو لگے ہم اس سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور ہم وہ پیسہ کھرچ کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں یعنی کہ کریٹ کارڈ ڈیٹ جو دنیا کا سب سے مہنگا لون ہے دوسرا جیسے جیسے ہماری آمدن ہی بڑھتی ہے اسی انوپات میں جب ہم کھرچہ بڑھا دیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ڈیفرنس ہی نہیں بچتا جسے ہم بچا سکیں تیسرا جو بھی ہم نے بچایا ہے اگر ہم اس سارے پیسے کو سیو کر دیتے ہیں اس میں ایک سمجھ سے آئے جس در سے ہمارا بچا ہوا پیسہ بڑھتا ہے مہنگائی اسی در سے یا اس سے زیادہ بڑھتی ہے میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں مان لیجیے دس گیارہ سال پہلے آپ نے سو روپے سیو کی ہوتے تو depending کہ آپ نے وہ بینک میں سیو کیا ہے یا ایف ڈی میں آج وہ ڈیڑھ سو یا دو سو روپے ہوتے دس سال پہلے سو روپے میں دو لیٹر پیٹرول آتا تھا آج دو سو روپے میں بھی دو لیٹر پیٹرول آتا ہے یعنی کہ آپ کا بچا ہوا پیسہ دس سال میں جیو کا تیوں رہا یہی آپ نے سو روپے اگر ایکویڈی مارکٹ میں انویسٹ کر دیئے ہوتے تو وہ آج تین سو روپے ہوتے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ سیو مت کریے پر اتنا ہی کریے جتنا آپ کو ایمرجنسی میں ضرورت پڑھ سکتی ہے اور جو آپ کا سرپلس پیسہ ہے جس کو آپ پانچ یا دس سال نہیں چھونے والے اس کو انویسٹ کریے